بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جو افیشل ایف آئی اے کی جاب میں ریکروٹیڈ ہوتا ہے تو کس طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو یہ کورس اور یہ انرسٹیننگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں آج کا ہمارا سیشن نائن ہے لیکچر نائن ہے اس میں ہم کانٹینیو کریں گے لاسٹ والے لیکچر میں جس میں ہم نے ایف آئی اے کی سروسز کے بارے میں بات کی تھی آج ہم نے بات کرنی ہے کمپیوٹر کی فورنزکز کے بارے میں کہ جتنے بھی کرائمز فورنزکز کا مطلب ہوتا ہے کہ باریک بھی نہیں سے کسی چیز کا ٹیسٹ کرنا تو کمپیوٹر آج کی موڈرن دور میں ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے کرائمز ہوتے ہیں جیسا کہ کسی کی ویب سائٹ کو ہیک کر لینا کسی کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے پیسے ٹرانسفر کر لینا اسی طریقے سے کمپیوٹر سے جڑے جتنے بھی ایشیوز ہوتے ہیں یا کرائم میں کمپیوٹر کا استعمال اس کمپیوٹر کو حاصل کرنا اور اس سے معلومات حاصل کرنا اور اس معلومات کی بیسز پہ کریمنل کو پکڑنا یہ FIA کا ایک آفیس یا سیکشن یا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو NR3C کہتے ہیں اور IT کی ریالیمنٹ جتنے بھی ڈیوائسز یوز ہو رہتے ہیں تو NR3C جو ہے وہ اس میں ایکسپرٹ ہے اور اس کے سارے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے تو کمپیوٹر کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے کرائمز کے لیے یہ ہم ایک ٹیکسٹ کو بھی ریڈ کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھ جائیں گے in today's ever changing criminal world the use of computers for fraud and pursue of other crimes has increased to dramatic proportions اس کو بہت حد تک زیادہ اسمال کیا جانے لگا ہے NR3C FIA is specialized department to deal with the computer crime یعنی کہ NR3C جو ہے یہ کمپیوٹر کے ریالیمنٹ جتنے بھی crimes ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا ایک ایک ایکسپرٹ دیپارٹمنٹ ہے کمپیوٹر crime is not only about fraud online اور otherwise it also encompasses areas such as pornography, child sex, abuse and sale of black market goods online یعنی کہ goods بھی جو آن لائن سیل کی جاتی ہیں بلیک مارکیٹ میں اس کے علاوہ جو سیکس کے معاملات ہیں وہ child کے abuse ہے باقی جتنی بھی پورنوگرافی کے معاملات ہو رہتے ہیں اس میں کمپیوٹر کا definitely زیادہ اسمال ہوتا ہے تو اس سے جو crime sex کے relevant کمپیوٹر کو use کرتے ہوئے یعنی کہ کمپیوٹر کی involvement جس میں آ جاتی ہے handle کیا جا سکتے ہیں یا پھر ایسے criminal کو پکڑا جا سکتا ہے the wide range of data content present in hard drives is potential evidence if seized from crime scene یعنی کہ جہاں پہ کچھ ظلم زیادتی ہو یا اس طرح کا مسئلہ ہو جائے وہاں سے اگر کمپیوٹر پکڑا جائے تو اس کی ڈرائیو میں موجود data جتنا ہے یا جو stuff مل جائے گا آپ کو اس سے آپ مزید بھی جو crimes ہیں ان کو بھی پکڑ سکتے ہیں the process of forensic acquisition analysis and reporting of computer story devices is computer forensic یعنی کہ یہاں پہ اس کی definition لکھی ہوا ہے کہ وہ process جس سے آپ computer کی devices کو acquire کرتے ہیں اس کا analysis کرتے ہیں پھر اس پہ اس device کے اندر جتنا store data ہے اس کو report کرتے ہیں اور اس کو سارے کو سارے کو computer forensic آپ کہتے ہیں NR3C has state of the odd computer forensic facility and possess leading forensic experts to deal with all computer related crimes تو ایسی یہ جو department ہے FIA کی NR3C جس کا نام ہے وہ computer کے relevant جتنے بھی forensic facilities ہے extend state of the odd یعنی کہ ایک بہترین functioning department ہے جس کا بہترین equipment ہے بہترین expert اور professionals ہیں جو اس طرح کے crimes کو handle کرتے ہیں اچھے computer کے بعد دوسرا بھی ایک mini computer type بھی ہی ہو جاتا ہے آج کا جو smart mobile phone ہے تو اس سے mobile phone سے جتنے آپ criminals کو پکڑ سکتے ہیں یا crimes کا سراغ لگا سکتے ہیں وہ بھی NR3C department ہی handle کرتی ہے اور mobile کے use جیسا کہ variety of cell phone ہے ان کے function اسی کے حساب سے ہوتے ہیں تو harassment کے cases جو ہوتے ہیں یا پھر اس طرح کے جتنے بھی cell phone کو use کرتے ہوئے معاملات email کو use کرنا یا پھر اس طرح سے respond کرنا یا networking آپس میں ایک generate ہو جاتے ہیں نیکسس سے لوگوں کو جو ہے وہ lootنا یا crime کرنا یہ mobile phone اور mobile phone جو ہے وہ جب capture ہو جاتا ہے تو وہ کے اندر سے بھی بہت سارے ثبوت مل جاتے ہیں جس سے مزید crimes یا criminal تک آپ کو پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے the increased utility of mobile devices such as smart phones has leveraged the criminals to communicate یعنی کہ computer کے یا cell phone کے استعمال سے ہمیں جو criminals communicate کرتے ہیں آپس میں اس سے ہم سراغ رسانی کر سکتے ہیں اور digital application جتنی ہیں ان کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں جو آپس میں یعنی کہ آپ cell phone پہ دیکھ سکتے ہیں جتنی بھی applications آ چکی ہیں ان سے بھی کئی سارے کام نمٹا جاتے ہیں تو اس سے بھی پتا چل جاتے ہیں resultantly storing tremendous amount of data only device تو اس طریقے سے بہت ساری application اور اس کا استعمال بڑھ چکا ہے جس سے device کے اندر مختلف category کا آپ کو material مل جاتا ہے جیسے کہ calls ہے text ہیں videos آڈیوز ہیں تصویریں ہیں اس طرح کے جو مختلف قسم کے crimes کو سراغ لگایا جاتا ہے criminal use smartphones for number of activities such as committing fraud over email یعنی کہ email کے جتنے fraud ہو رہا ہے harassment through text message یعنی text message کر کے کسی کو جو تنگ کرتے ہیں یا لوگ اس کو harass کرتے ہیں trafficking of child pornography بچوں کے مطالق جتنے بھی یہ sex کے معاملات ہیں ان کی لیندین کے جتنا ہے یا ان کو اتنی بھی شراب نوشی کے لیندین اس کے لیوہ the data stored on smartphones is extremely useful to forensic analytics through the course of investigation جب آپ investigation کر رہے تو کمپیٹر کے اندر جو stuff ہوتا ہے سیل فون کے اندر جو material ہوتا ہے وہ بہت ایم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ بہت اس کے بعد آجاتے ویڈیو فورنزک یعنی ویڈیو فورنزک آپ کمپیٹر سے بھی ویڈیو ریکارڈ سم کر سکتے ان کے کیمرہ آج کال اسم ہوتے چھوٹے ہیڈن کیمرہ آپ اسم لاوہ آپ CCTV فورٹیج یا کیمرہ اسم کرتے ہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لئے تو جب اس ایریا میں جہاں پہ وہ کیپچر کر لے ویڈیو سامنے جب آتی ہے تو کریمنل کو پکڑنے میں بہت آسانی ہوتی ہے تو یہ ویڈیو فورنزک یعنی کی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ شواہد حاصل کر سکتے ہیں کسی کرائیم کا کسی رشوت کے لین دین کے معاملات یا جو بھی معاملات ہو رہتے ہیں اس کی ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ ایک ثبوت آپ کے پاس آجاتا ہے اور اس کو بات میں آنیلسز بھی کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ can provide real time eye witness account of a crime so investigators can watch or hear what transpired تو یہ بہترین ایک ایسا ہے جس سے آپ eye witness کے طور پر material کٹا کر سکتے ہیں ویڈیو کے ذریعے سے فار instance کچھ example اگر کریں a surveillance video captures a bank in progress یعنی کہ bank کے اندر جب کوئی decadive بغیر ہوتی ہے تو اس کی cameras ہمیں اس کی story بتاتے ہیں اور hidden camera records یا پھر کچھ چھپے ہوئے cameras بھی ہوتے ہیں جو surveillance کے لیے اسمال ہوتے ہیں پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا اور camera record کر لیتا ہے for most crimes however high quality video recordings are often not available تو لیکن یہ چھوٹے camera ہوتے ہیں آپ high ویڈیو آئی quality ویڈیو آوی لیکن اس پہ overcome ہو رہا ہے with the passage of time this is where forensic video expertise can help تو یہاں پہ forensic video مدد کرتی کیونکہ quality اچھی نہ ہونے چیزیں clear نہیں ہوتی forensic experts have many techniques to enhance recordings that can bring out details and provide clearer pictures of what occurred تو جو بھی واقع ہوتا ہے اس سے وہ clues لے کے clear اس تک پہنچ جاتے ہیں جو criminal actually ہوتی ہیں nr3c experts have engaged in numerous video forensic investigations and have successfully identified criminals and terrorists through this forensic method اس کے بات آجاتا technical training یعنی کہ experts ہوتے ہیں اس کے لابہ FIA نے بہت سارے employees hire کی ہوئے جو مختلف age اور sex کے ہیں اور ان کے ذریعے سے inquiries بھی ہوتی ہیں ان investigations بھی carry out کی جاتی ہیں مختلف ممالک میں مختلف سیمیلاز میں مختلف sessions کروائے جاتی ان کی training professional expertise بڑھ جاتی ہیں development of human resource leverages the organization to perform efficiently یعنی کہ جتنے آپ کے پاس staff ہوگا جتنی آپ کے پاس HR جتنی وہ اچھی trained ہوگی اتنی ان کی efficiency بڑھ جاتی training seminars and workshops are instant source of information that gives an edge to professionals to understand and excel in their respective field تو سیمینار ہوتے ہیں ورکشاپ ہوتے ہیں جس سے وہ expert ہو جاتے ہیں same department nr3c over three years has trained around thousands of individuals of academia law enforcement agencies judiciary police academy intelligence agencies etc یعنی کہ ہر محکمائے فکر سے لوگوں کو بلا کے ان کو training دی گئی ہے جس سے ہر department کے اندر کچھ professionals ہوتے ہیں جو اس طرح کے محملات FIA کی help کتے trainings disseminated in relation to digital forensic comprehension of interpreting forensic reports evidence extraction methods laws applications to judicial community 12458 individuals from all walks of life ranging from a sixth grade kid to decorated officers have been trained by nr3c to serve the purpose cyber crime mitigation تو cyber crime پہ control کرنے کے لیے 12448 officials کو train کیا گیا لیکن number آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو اہم بات کی گئی ہے کہ چھٹی کلاس کے بچے سے لے کے ایک جس نے ٹھیک ٹھاک اچھی service کی ہو ہی کافی صد وہ کسی بھی law enforcement agencies کا ہو سکتا ہے تو وہ ان کی payroll پہ ہوتے ہیں جن کو train کیا جاتا ہے جس سائبر crime کے معاملات کو handle بھی کیا جاتا ہے باقی آپ فائی کی جتنی بھی jobs ابھی ریسنٹ چل رہی ہیں ان کی online preparation کے لیے ہماری website پہ ہمارے complete course کو join کر سکتے ہیں www.howardacademy.com اس کے علاوہ آپ ہمیں whatsapp کر کے مزید information لے سکتے all the best اللہ حافظ